ہائے اسلام علیکم میں خیزر جواد آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ زیاہ اور پاکستان سٹیبلیٹی ہے امید ہے آپ خیر و افیت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے کوویڈ کی صورتحال بہتر ہوتی جاری ہے اور امید ہے کہ ہم اپنی نورمل زندگی اور چائے جو ہے وہ کیفیز میں بیٹھ کر بھی پی سکیں گے اینی ہو یہ بات اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیونکہ یہ بہت سنسٹیو ٹاپک ہے آج کا سبجیکٹ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے اسلام کی اور اسلامیزیشن کی تو اس میں میری کوئی بات نہیں ہوگی اگن جو پرسپیکٹیوز دیئے گئے ہیں جو آئیڈیاز یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ این ٹالبٹ کی کتاب پاکستانا نیو ہسٹری ہے جو کہ آکسوڑ یونیورسٹی پریس نے دوہزار بارہ میں چھاپی گیا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہی این ٹالبٹ جو انٹرو کرواتے ہیں وہ انٹرو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ زیاؤلحق سیونٹی سیون سے ایٹی ایٹ تک پریزیڈنشل آثورٹی کو سٹرنگتن کرتے ہیں اور پولٹیکل اور اکنومک رول جو ہے ان کا خاص طور پر ایک یونیک رول ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیگیسیز دیں وہ بڑی انٹرسٹنگ لیگیسیز ہیں جس میں کلچر ہے جس میں لنک ہے ملٹری کا اسلامیسٹ ایکسٹریمیسٹ کے ساتھ اور انکیز سیکٹیریانیزم ان کے دور میں بڑھتی ہے بہت سارے ماسک سکولز مشروع ہوتے ہیں اس ارہ کے اندر اور ہائیلی سیکٹیریان لک ہوتا ہے ان مدارس کا ان مسجدوں کا اور ٹرانس نیشنل یعنی انٹرنیشنل کائنڈ آف ایک جہادی یا جہادیسٹ آوٹلک پاکستان کا بنتا ہے کیونکہ بہت ساری جو اسلامیسٹ جہادی مومنٹس ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتی ہیں سو اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی گئی ہے وہ پاکستان انہوں نے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ پاکستان کی بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک پرابلم آتا ہے مطلب اب ایکنومک سیچویشن اس وجہ سے انڈیا سے بھی بیٹر ہوتی ہے اور لیکن جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یا جو جو مین پاور کا لیول ہے وہ انڈیا سے یا پوری دنیا سے کم ہوتا ہے ہیومن کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نگلیکٹ ہوا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فردر زیادور کے اندر جو ویکننگ ہوئی ہے جو انسٹویشن کی جو امپورٹن سٹیٹ انسٹویشن ہیں یہ میں سیول سرویسز ہیں یونیورسٹیز ہیں اور کورٹس ہیں یہ کمزور ہوں کمزور ہوں اور شروع سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ سٹیٹ آف لا انسٹویشنلیزیشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ زیادہ کے دور میں اور زیادہ خراب ہوا ہے زیادہ نے انٹرنیشنل سیٹویشن کو یوٹلائز کیا اور اس انٹرنیشنل سیٹویشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیول سوسائیٹی اور جنہ کا جو پلولسٹک جو ویجن تھا جو ڈائیورس ویجن تھا اس کو کتابوں کے اندر سے ختم کیا گیا اور ایک یونیفائیڈ سٹیٹ کا ایک یونیفائیڈ سوسائیٹی کا آئیڈیا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہریٹنس ہوا ہے وہ زیادہ کے دور کے اندر میجارٹی میں سکولرز اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ کے دور میں جو ایلز ہیں ابھی بھی پاکستان کی موجودہ یہ ان کونٹیمپوری ایلز بھی ہیں ان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ذمہ دار ہے وہ زیادہ ہے سو ان باتوں کو ساتھ ساتھ کرتے کرتے جو وہ بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی جو شی پاکستان کی جو کلچر اور ایکنومک جو ابھی بھی کنسنز ہیں مطلب انسٹویشنل وے میں یا ملٹری کے پرسپیکٹیو میں اور اسلامیزیشن کے پرسپیکٹیو میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو میں جو بات اخیار کیا یا سنگل ہینڈلی اس کے اثرات ابھی تک پاکستان پر موجود ہیں اور یہ بہت ایک ایمپورٹن ڈیبیٹ ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں یہ انٹالپیٹو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ٹائم آف زیاز رول کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو تھریٹن کرتے ہیں اسٹیبلی انٹرسٹ کو جو میسیز کے حوالے سے کہ میسیز سے ہی وہ یاد وعدہ کرتے ہیں کہ اگیلیٹرین سوسائیٹی ہوگی ایکل سوسائیٹی ہوگی جو کہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیوڈلیزم لینڈ ریفارمز کے ثرو اور فیوڈلیزم کو ختم کرنے کا وعدہ کر کے آتے ہیں جو کہ وہ یہ پورا نہیں کر سکتے یعنی ان کی جو لاجلی جو ریفارمز ہیں بھٹو کی وہ کاسمیٹک ہیں ان کو وہ پورا وعدہ کر کے اس طرح ہم نے لاسٹ چپٹر میں بھی ڈسکس کیا کہ وہ ان کو پورا نہیں کر سکے ان لینڈ ریفارمز میں انہوں نے بہرحال ایک کام کیا کہ کچھ ہاریوں کو فائدہ تو ہوا لیکن لاجلی جو لینڈ ریفارمز کا فائدہ اٹھایا وہ الٹا لینڈ آنرز نے اٹھایا لینڈ ریسٹوکریسی نے اٹھایا اور جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اندر بھٹو نے بہت زیادہ لینڈ ریسٹوکریسی کو نمائندگی دی ان کو الیکشنز کی ٹکٹس دیں اور ان کی پولیٹیکل پارٹی سپیشن موجود رہی اس کے ساتھ بھٹو نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جو ان کی اس کی طرح ہم بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لینڈ الیٹ ہے ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو ہمیشہ ملٹری کو کالونیل ٹائم پیریڈ سے ملٹری کو سپورٹ کرتی آئی ہے اور کسی بھی اتھولٹیرین رول جو کہ آئے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتی تیار ہوتی ہے اسی طرح ہی زیادہ کے دور میں بھی اور آپ کو بتا ہے کہ زیادہ ملٹری اور لینڈ اٹھایسٹوکریسی کا جو فائدہ ہے آئیوب کی طرح زیادہ نے بھی اٹھایا اور ایک کلاس موجود تھی بہرحال جو کہ سپورٹ کر رہے تھی آگے ہم بات کرتے ہیں بزنس کلاس کی بزنس کلاس کو بھٹو نے اپنی نیشنلائزیشن پالیسی کی وجہ سے کہ بہت ساری انڈسٹریز کو اس نے نیشنلائز کر دیا جس میں خاص طور پر اتفاق جو کہ میاں شریف اور نواز شریف کی آن تھی اس طرح کی انڈسٹریز کی جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر دیا گیا زیادہ نے آتے ہی اس پروسس کو ختم کیا اور ان کو جو انڈسٹری جو پرائیویٹ انٹرپنیورشپ پرائیویٹ انٹرپنیورشپ تھی نیشنلائز کر کے ان کو واپس کی اور جس میں جو خاص طور پر جس نے سب سے زیادہ اہم فائدہ پہنچایا وہ شریف فیملی ہے اور نواز شریف یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں ان کو اپنی انڈسٹریز بھی واپس مل دی ہیں اور زیادہ نے پنجاب میں بھٹو کا رول ختم کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو آگے کیا اور پنجابی نیشنلیزم کے پرسپیکٹیو میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انفلنس ختم کیا اور مور اسلامی انکلائنٹ جو لور میڈل کلاس تھی ٹریڈ مرچنٹ گروپ تھے بزنس اور انڈسٹریل ایلیٹس تھی اور کچھ حد تک میاں نواز شریف نے فریکشن ڈالی منجاب کی فیوڈل پلاس میں اور اس کو زیادہ کے فیور میں لے گیا تو بھٹو کا اثر توڑنے کے لیے زیادہ نے نواز شریف شریف فیملی کو ان کی نہ صرف انڈسٹریز واپس کی بلکہ بہت سارا پولٹیکلی اپنے ایمز کے لیے بھی اس کو استعمال کیا اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت کی کلاس ڈویین ہے جو ریجنل رورل اربن اور جینڈری بیننسز ہے وہ اس پر ہم سیونٹی سیون میں جو زیادہ کو ملے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے بھٹو نے اگر ہم جینڈر کی حوالے سے بات کرتے ہیں بھٹو نے ریڈیکل چینجز کی عورتوں کو حقوق دینے کے لیے اس سے پہلے جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں ڈیفینٹلی موجود تھی مطلب فیملی لاوڈیننس کی وجہ سے عورتوں کو حقوق ملنا شروع ہو گئے ہوئے تھے لیکن بھٹو نے آرٹیکل ٹونٹی فائیو نائنٹین سیونٹی تھی اس کو کانسٹوٹوشن کی حد تک امپاور کیا وومن کو اور جو جینڈر کی بیس پر ڈسکرمنیشن تھی اس کو ختم کیا اس کے ساتھ ہی اس نے فارن سرویسز میں وومن کا فرس ٹائم ان کی ایک ایلیٹ فارن سرویسز میں ان کی نمائندگی کوٹا یقینی بنایا نائنٹین سیونٹی سکس میں اس نے تھرٹین میمبر وومن رائٹس کمیٹی جس کو اٹارنی جنرل یاہیہ بختیار لیڈ کر رہے تھے وہ بنائی اور اس کی ریکومنڈیشن پر پوسٹ اور جوب وومن کی جو ہے گورنمنٹ سرویسز میں اور فیمل پارٹیسپیشن سپورٹس میں کلچر میں میڈیا میں اور موسٹ امپورٹنٹلی جو انہیریٹنس ہے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے جاگیدار ہیں اپنی بیٹیوں کو انہیریٹنس جاگیر میں حصہ نہیں دیتے جو کہ ان کا اسلامی حق ہے تو بھٹو نے کانسٹیوشن میں وومن رائٹس کے حوالے سے اس چیز کو یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو وومن پبلک جگہوں پر جو وومن پارٹیسپیشن تھی وہ بہت زیادہ سامنے آتی ہے اب جو زیاہ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر اس نے اس چیز کو تھرٹ کیا اور جو ٹریڈیشنل ویشس تھی جو لوگ زیاہ کو فالو کر رہے تھے ان کا یہ تھا کہ عورت کا گھر چادر اور چار دیواری ہے اور ویل لینا چاہیے اور عورت کو چار دیوار کے اندر رہنا چاہیے اور اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ اس میں زیاہ کا ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹیف تھا جو کہ جو سوسائیٹی تھی پولولیسٹک سوسائیٹی تھی اور جو لوگ تھے اس حوالے سے زیاہ سے ڈسٹرک تھے آگے جو ہم بات کرتے ہیں وہ نائنٹین ایٹیز کا جو ٹائم پیریڈ ہے جو کہ زیاہ کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں پاپولیشن کے اندر تھری پرسنٹ اینوال انکریز ہوتا ہے اور جو کہ ہائیسٹ ورڈ ہوتا ہے یوت بل جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں آتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نائنٹی ایٹیز میں کراچی کے اندر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ موسٹی سر اٹھاتی ہے اور وہ سب اپنی ٹونٹیز میں ہوتے ہیں یوت فل پاپولیشن جو ہے وہ اس کے انٹیئر سندھ میں بھی کراچی کے اندر بھی اور آل اوور جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے جس سے جو مائیگریشن ہے اربن ایریاز میں رورل ایریاز سے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے لوگ گاؤں سے شہروں میں آتے ہیں جس میں لہور کراچی سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان شہروں میں یہ پاپولیشن کا بلک سب سے زیادہ آتا ہے جس میں ان کو ایشیوز ہوتے ہیں ہاؤسنگ کے ٹرانسپورٹ کے اور اس طرح کے تو اس میں جو کراچی جو یعنی اس ٹائم میں پختونوں کی سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ کراچی میں ورڈ میں ایٹیز میں بنتی ہے سو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی چھوٹے جو ٹاؤن ہیں سمال ٹاؤنز ہیں وہ بھی اس پاپولیشن کی جو گروت ہے اس کا حصہ بنتے ہیں سو اس ٹائم پیریڈ میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ ہے مسجدوں کا زیادہ ہونا جن کو فنڈ کیا جا رہا تھا میڈلیز سے جو کہ وہاں پر پاکستانی موجود تھے اور کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایتنی سٹی کا سٹارٹ ہوا جو کہ پختونوں بھلوچوں اور مہاجروں اور سندھی پاپولیشن کے درمیان میں تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام ایکنی سٹیز کراچی میں اپنی تعداد میں وہاں پر سب سے زیادہ رہتی ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹرانسپورٹ کا ایریا ہے وہ پتھانوں کے پاس ہے اور کراچی نے زیاہ اس حوالے سے جو ہے وہ سب سے امپورٹن تھا کہ زیاہ نے پنجابی اور اردو کمیونٹیز کو سب سے زیادہ فیور کیا جس سے کراچی کے اندر خاص طور پر اس چیز کا جو ہے ایتنی سٹی کی حوالے سے سندھیوں کو جو کہ دیفینٹلی زیاہ سے ڈسٹرپٹ ہے سندھیوں کو اور بھلوچوں کو ایک ایم بیلنس ہم دیکھتے ہیں کی نظر آتا ہے اور زیاہ نے خاص طور پر اس ایم بیلنس کو بڑھایا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو واسٹ میجارٹی ہے ایمیگرنٹس مائگرنٹس جو کہ پنجابی اور پختون اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ حکومت کی فیور لیتے ہیں ان کی مائگرنٹ ان کی مائگریشن جو ہے پنجابیز اور پختون کی سب سے زیادہ ان ایریاز میں تو ہوتی ہوتی ہے آل ایڈی قطر یو ای یعنی میڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ قطر اور یہاں سے یہ لوگ اپنے پیسے جب بھیجتے ہیں ڈیفنیٹی پاورفول ہوتے ہیں اور گلف مائگریشن نے جو ہے وہ جو میڈل کلاس ہے اس کو بڑھایا اور وہاں سے جو جو ایک لور میڈل کلاس وہاں پر موجود تھی وہ میڈل کلاس کی صورت میں آتی ہے اور وہ اسلامیزیشن کو سپورٹ کرتی ہے یعنی فنڈ بھی کرتے ہیں اور اسلامیزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ کے لئے ایک بہت بڑا ایج تھا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ کی ایٹھنیسٹی تھی وہ پنجابی تھی اور یہ ایٹھنیسٹی خاص طور پر جو ہے پشاور جو خاندان ہے زیادہ کا یہ پشاور میں موف کرتا ہے لیکن یہ جلندر کے آرائیں یعنی اس ایتھنیسٹی سے پنجابیوں کے اندر بلانگ کرتے تھے اور جو ایمیگرنٹس پاکستان سے آئے ہوئے تھے یہ ایک بہت بہت انٹرسٹنی ڈیویٹ ہے کہ ایمیگرنٹس جو پاکستان آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنی جو گروپنگ کی وہ گروپنگ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور زیادہ کے دور میں اس گروپنگ کو سب سے زیادہ فائدہ ملا اور زیادہ نے اس گروپنگ کو آگے بھی کیا یعنی اور اس گروپنگ کے اندر ضائعی بات ہے یہ ایمیگرنٹس تھے ان کی فیملیز نے بورڈرز کے ایریا جب آئے وائلس دیکھا اور انڈین ہسٹیلٹی جو ہے ان سب کا کومن ایک فیکٹر تھا تو اسلامی کا ایڈنٹیٹی اور جب یہاں پہ آئے تو اسلامی کا ایڈنٹیٹی ان کو سب سے زیادہ سوٹ کی جو ایمیگرنٹس یہاں پہ آئے تو اس میں خاص طور پر پنجابی ایمیگرنٹس تو اس کے اندر بھی ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جو فارجمپل اس میں زیادہ کے دور میں جو ایمپورٹنٹ پرسنیلٹی جو اس کے ارکید موجود ہوتی ہیں جن میں وائس چیف آف آرمی سٹاپ جنرل عارف ہوتے ہیں ایمیگرنٹس ہوتے ہیں انڈیا سے ان کی فیملی آئی ہوتی ہے جنرل اختر عبد الرحمان ہوتے ہیں جنہوں نے آئی ایس ای کو ہیڈ کیا ایٹی فور سے ایٹی ایٹ تک اور یعنی یہ ایس پجاب ریفیوجی بیک گرانڈ سے تھے آفیلو آ رہی ہیں جنرل جنرل فیضا علی چشتی یہ بھی وہاں مائیگرنٹ تھے ایمیگرنٹ تھے آفیلو سوری آلیڈنگ اور انہوں نے جو جنرل فیضا علی چشتی تھے رول پلے کیا زیاہ کو پاور میں لے آنے کے لیے اور اس کے ساتھ ایکٹنگ چیپ جسٹس مول بھی مستاق حسین یعنی جج تھے جنہوں نے بھٹو کو فانسی کے لاہور آئی کورٹ کے یہ تھے جنہوں نے پیزائیڈ کیا جنہوں نے بھٹو کو سنٹس دی آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا آئی کورٹ کے اس پینل کو یہ لیڈ کر رہے تھے اور یہ بھی ایمیگرنٹ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ جل اندر یہ بھی جل اندر سے تھے تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کے ساتھ آگے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز میں آفیشل فیگرز جو ظاہر کرتے ہیں کہ آورسیز ورکرز میں جو پاکستان میں پیسے بھیجے وہ ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز ہے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے ایکنومک گروت کے لیے اس کے ساتھ ہی جو ہنڈی کے پیسے آئے ان کی بھی بات ہو رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت ایکنومک گروت کے حوالے سے اس کا جو بوسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے شاہ جعوید برکی بھی اس حوالے سے بہت اچھے فیگرز دیتے ہیں اور اس کے بعد یعنی سیونٹیز اور ایٹیز کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے وہ بڑی انٹرسٹن ڈی بیٹ ہے ڈیٹیل ہے سو ان سب چیزوں نے اسلامائزیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا اب یہاں پر جو ایکزیمپل دی گئی ہے کہ زیا خود بھی جو ہے تبلیہ کی جماعت کو پسند کرتا تھا اور زیا نے اسلامک آرمی کے پرسپیکٹیو میں یعنی وہ اسلامک آرمی جو کے میڈل کلاس اسلامائزڈ لوگوں پر مشتمل تھی اس حوالے سے اس پسپیکٹیو کو جو ہے وہ فروغ دیا اور تبلیہ کی جماعت رائیوینڈ کے اندر تبلیہ کی جماعت کے وہاں پر بھی باقیدہ طور پر جس میں ٹو ملین پارٹیسپینٹس ہوتے تھے اور ساں نہ صرف ایک فوجی جاتے تھے وہ خود بھی جاتا تھا اور تبلیہ کو جو ہے وہ ہیولی اس نے یعنی اس میں وہ انوار تھے جنرل جعوید ناصر یعنی آئی ایس ای کے ہیٹ تھے یعنی یہ لوگ سارے مطلب ایک جو ملٹری کے اندر جو کہ اس سے پہلے تبلیہ کیا ان چیزوں کو بہت زیادہ پاپولر یا پاپولیریٹی نہیں تھی زیا کے دور میں جو ہے وہ ہوئی اور یہ وہ اسلامی ایکٹیویزم ہے جو کہ مسلمانوں کے جو فقے ہیں ان میں دیوبندی فقہ یا سیکٹ اس پر فوکسٹ کی ہوئے تھی یہ موومنٹ زیا کے اس میں یہ ایک ایک ایمپورٹن چیز ہے جماعت اسلامی پھر یہ جب یہ چیز جاری رہی تو جماعت اسلامی نے بھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریج کیا انکریج ہوئے اور اس میں وہ بتا تھا کہ جماعت اسلامی کی کنونشن میں جماعت یعنی جتعداد وہ بتا رہے ہیں کہ انیس ریٹائڈ جنرل جماعت اسلامی کے نینٹی نینٹی ون کے کنونشن میں اسلامباد میں جو ہوا وہاں پر موجود تھے اور سچ سینئر کمانڈر ایرز جنرل حمید کل جو ہے جو ہے ڈیویلپ پر ٹوز ٹائز ویدھ ویدھمین جماعت اسلامی کے آقا جو رول ہے یعنی ان منی سنسز آرمی کی جو گروئنگ اسلامی اثر تھا وہ زیادہ ہو رہا تھا وہ اثر نہ صرف آفیسر کوپس میں تھا بلکہ آرمی کے اس میں ریلیجیس کنزارویٹیو پرسپیکٹیو میں جا رہا تھا اس کے ساتھ جو اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا اسلامی پرسپیکٹیو میں کہ زیادہ کی قسمت اچھی تھی کہ زیادہ کو انٹرنیشنل جو حالات ملیں وہ پرو اسلامی کائنڈ آف سیچویشن میں ملیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جو کہ سکسٹی فائیو کی وار میں ہمارے حالات کو اتنے چھے نہیں ہوتے ہیں سکسٹی فائیو کی وار کے بعد پہلی دفعہ ہمیں زیادہ کے دور میں قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسے پہلے پابندیاں لگی ہوئی تھی ہمارے اٹامک پروگرام کی وجہ سے اصلی کی سپلائی اتنی نہیں تھی جیتنی دی جاتی تھی سکٹی فائیو کی وار سے پہلے تو حالات بہت نازک مرحلے پر تھے اب انٹرنیشنل سینیریو میں جو ورڈ تھی وہ دو گروپوں میں دو گروپوں میں ڈیوائیڈڈ تھی ایک گروپ ویسٹ کا جو گروپ تھا وہ امریکن لیڈرشپ میں موجود تھا اور جو ایسٹ کا گروپ تھا وہ ریشن لیڈرشپ میں سویت بلوگ میں موجود تھا کنٹینمنٹ پولیسی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے رکھی ہوئی تھی اور جہاں پر بھی یو ایس ایس آر کے ریشیا کے انفلینسز کو کنٹین کرنا ہوتا تھا تو وہاں پر یعنی ٹیسل سے بچا جاتا تھا کنٹینمنٹ پولیسی اب افغانستان کی جو حالات ہیں جو کہ ہمارا ہمسائے بھی ہیں افغانستان کے حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ جس میں زیا کو ایک آورال جو ہے وہ بینیفٹ ملا اور اس کے سینیریو اس طرح بنتا ہے کہ ریشیا جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں انوارمنٹ کرتا ہے اور ریجیم چین کے پسپیکٹیو میں وہ حملہ ہوتا ہے اس حملے کو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بہت سیریز لیتا ہے اور پاکستان سی اے یہ جو ہے وہ پاکستانی آرمی آئی ایس آئی ایون جو عرب مالک ہیں گولڈ بلیک گولڈ کے حوالے سے تیل کے حوالے سے ان کو بھی اپنی پولیسی کے ذریعے کنونس کرتا ہے کہ جو یو ایس ایس آر کا افغانستان پر حملہ ہے وہ نہ صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بلکہ گرم پانی تک پہنچنے اور وہاں پر عرب برڈ وہاں کے بھی سورسز پر نظر ہے تو اس کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ زیاہ کو زیاہ نے چونکہ اب یہاں پر یہ ڈیویٹ ہے کہ زیاہ پاکستان کی حوالے سے تھا افغانستان کے حوالے سے تھا جو پاکستان کو بچانے کی تھی یا ریشیا سے جو ٹرسل تھی وہ اس کو اس نے اوریجنل تھرٹ سمجھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے بات کو سمجھا مانا کہ یہ اوریجنل تھرٹ ہے پاکستان کیلئے تھرٹ ہے کیونکہ نیکسٹ بورڈر پہ پاکستان بیٹھا ہو ہے لیکن پالیسی میکرز اور انٹیلیکچولز جنہوں نے کتابیں لکھیں وہ اس پسپیکٹیو میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ زیاہ کو ریشیا سے کوئی تھرٹ نہیں تھا اور نہیں اس نے کبھی اس چیز کو سمجھا پھر اس نے یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی مدد اس لیے کیا پروکسی وار کا حصہ اس لیے بنا کہ بات کے حالات میں یہ ثابت بات کے حالات میں یہ ثابت کیا کہ اس میں دو تین فائدے ہوئے ایک تو یہ کہ جو اسلہ کی رسد تھی وہ پاکستان کو ملنے لگی ڈالرز آنے لگے انڈیا کے حوالے سے جو یعنی ایک سٹرونگ آرمی کے پسپیکٹیو میں جو آرمی کو مضبوط کیا زیاہ نے تو زیاہ کے ذہن میں انڈیا تھا نہ کہ روس اور یہ پالیسی سب جو کی گئی وہ مائنڈ میں انڈیا تھا کہ فیوچر میں ہم اپنی مضبوطی فوج کی مضبوطی کر کے ار ریگلر فورسس کی مضبوطی کر کے ہم انڈیا کو ہی آگے تھرٹ کریں گے اور بات کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ زیاہ نے نہ صرف اپنا ایٹومک پروگرام اس کو مضبوط کیا بلکہ ار ریگلر فورسس کو جب یہ جنگ بند ہوئی نائنٹین ایٹی ایٹ آن ورڈ تو ار ریگلر فورسس کو پروکسی کے ذریعے جب روس کو شکست ہوگی تو وہی طریقہ کشمیر کی طرف مور دیا اور مجاہدین کو وہاں پر بیرنا شروع کر دیا اس دوران میں امریکہ کے پابندیوں کی بھی حالت پاکستان کے حوالے سے وہ بہتر رہی اور اس دوران میں اپنے ایٹومک جو پروگرام تھا اس کو بھی اس نے مضبوط کر لیا تو یہ ایک پوزیٹیو ویو میں اس کی جو اسلامیزیشن کی انٹرنیشنل حوالے سے لیو پالیسی ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا اس کو مطلب ایک پوزیٹیو ویو میں لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے ہم زیا کی اتھولیٹیرینیزم کی طرف بات کرتے ہیں کہ زیا نے کیسے اتھولیٹی کو جو زیا کی اتھولیٹیرینیزم کے بارے میں کہ زیا نے کتنا رول آف لاک کو فالو کیا یا اپنی جو ایک کانسٹیٹوشنل جو کنٹری کے اندر اپروچ ہے وہ کس لیول تک کی تھی زیا کی اتھولیٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ زیا اپنی اتھولیٹی کو قائم کرنے کے لیے اور رول آف لاک کو ختم کرنے کے لیے زیا کا نام سرے فیرے سے آتا ہے پاکستان میڈیکل اسوسیویشن کراچی کو ریکویسٹ کرنا پڑی زیا کو کہ ایک تو ڈاکٹرز کو جو آپ کوڑے مارتے ہیں یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ اسٹیڈیم کے اندر کمیزیں اتری ہوئی جو جلاد تھے وہ لیشز یعنی کمیزیں اتروا کے مجمع کے اندر لیشز مارتے تھے اور وہ لیشز ایسے ہوتے تھے پچیس تیس ڈیپینٹ کرتا ہے اور جب وہ پڑتے تھے تو وہ خال ساتھ لے کے آتے تھے میڈیکل اسوسیویشن کو ریکویسٹ کرنا پڑا کہ یہ ہیلتھ کے لیے ایک تو ڈاکٹرز کو انوال نہ کریں اور میڈیکل کنڈیشنز کی بیسیز پہ جو ہے وہ ان سزاؤں کو کوئی آلٹرنیٹیو دیں سو زیاہ کی جب ڈیتھ ہوئی یعنی اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کچھ تھریٹ نہیں تھا زیاہ کی تیارہ کریش ہونے تک زیاہ کی آثورٹی بہت مضبوط تھی اور زیاہ ایوب کی طرح مشرف کی طرح اس نے یونی فارم نہیں ہوتا رہا یا کی طرح اس نے ہار نہیں مانی اس نے ہمیشہ اپنا یونی فارم تک پہنے رکھا اور اس نے ایٹھ ایمینڈمنٹ جو ایون جو جنیجو کو نائنٹین نیٹی فائیو میں جو کہ ایک سندھی پرائم نیسٹر تھا جو کہ منیسٹر آف ریلوے تھا اس کی کیابنٹ میں اس کو بھی جب وہ بھٹو کو کانٹر کرنے کے لئے یعنی ایک سندھی کو لے آیا جو محمد خان جنیجو کو اور ایک سندھی کو سندھی اثر یعنی سندھی پرائم نیسٹر بھٹو اور پاکستان پیپرز پارٹی کا اثر ختم کرنے کے لئے ایک سندھی لینڈ لارڈ محمد خان جنیجو کو جو کہ اس کی کیابنٹ میں ریلوے میسٹر بھی اس کو نومیریٹ کرتا ہے تو اس وقت تک یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اسے کوئی تھرٹ نہیں تھی تو اب بات کرتے ہیں کہ جیسے زیاہ آتا ہے وہ کیسے اپنی کیابنٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے کیابنٹ کے اندر شروع میں پہلے سال میں آرمی بھری ہوتی ہے پوری کی پوری کیابنٹ آرمی پر مشتمل ہوتی ہے اور لیکن اس کے بعد پھر دوسرے سال میں وہ کچھ سیویلینز کو لیتا ہے جس میں محمد خانجل جو ہے زیر ریوی منیسٹر اور باقی جماعت اسلامی کی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک اعلان اور بھی کرتا ہے کہ میں مجلس شورہ بنا رہا ہوں اور یہ مجلس شورہ مجھے ایڈوائز کرے گی اور یہ مجلس شورہ اسی طرح پروفٹ پیس بی اپون ہم کو ان کی ایک مجلس تھی جو کہ اہم پائس لوگوں کی تھی اور وہ ان کو گائیڈ کرتی تھی مشورہ دی تھی سلام مشورے سے سٹیٹ کے افیس چلائے جاتے تھے یہاں پر بھی وہ اسی طرح کر رہا تھا لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شورہ کا فیصلہ اہم ہوتا ہے لیکن زیاہ کی شورہ میں صرف زیاہ کا ہی فیصلہ اہم ہوتا تھا اور یہ وہی شورہ بنی جو کہ کالونیل پریکٹس میں وائس رائے کرتا تھا یہ ریاست مدینہ شورہ نہیں تھی جو کہ بعد میں ثابت ہو کیونکہ وائس رائے جس طرح اپنا حکم منواتا تھا زیاہ بھی اسی طرح اپنا حکم منواتا تھا تو یہ کنسلٹیٹیو باڈی نہیں تھے میڈیا کے اوپر اخباروں میں وہی کیا جس طرح ایو خانے کیا مساوات بند کر دیا مساوات کو صحافی باہ نکلے جو پی بی پی کا نیوز پیپر تھا ان کو پکڑا صحافیوں کو اور صحافیوں کو کوڑے اوپنلی لگوائے گئے آزادی صحافت کے اوپنلی ضیاو کو کچھ مسئلہ نہیں تھا اس نے فلموں کے حوالے سے وہ اپنے یعنی کونٹنٹ کو کنٹرول کیا جس طرح سے یو خانے بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی چیز نہ ہو اور اس میں پریس کی آزادی نہیں تھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے اور گورنمنٹ پریس کے کونٹنٹ ہوتا تھا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کا جو اثر ہے سندھ کے اندر وہ بھی پریس کے حوالے سے ختم کیا گیا پاکستان ٹیلی بیئن جو حکومت کا ہوتا تھا گورنمنٹ کی ملٹری کی پولیس تھی ان کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے دوسرا جو نیوز پیپرز تھے وہ کنٹرول میں لیے گئے ملٹری کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھی پوزیٹیو نیگٹیو اور ان چیزوں سے زیادہ جو اہم بات تھی کہ پارٹیز کو آ کر بین کر دیا اور پارٹی لیس الیکشن اگر کروائے بھی بل دیا تھی الیکشن ایوک کی طرح تو وہ بھی پارٹی لیس تھے اور اس کے اندر بھی گورنمنٹ کو نہیں کر سکتے تھے تو یہ بیروکریسی کا یہاں پر رول جو ہے وہ بیروکریسی کو زیادہ تنگ نہیں کیا ایوب کی طرح بلکہ ایوب سے زیادہ ایوب نے تو بہت دیس بھی کر دیا تھا یہاں پر زیاد جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ زیاد نے بیروکریسی کی ہلپ سے اپنی ایڈمسٹریشن کو چلایا سو آثورٹی کے حوالے سے پیپرس پارٹی کو ختم کرنا اور سینسرشیپ کرنا نیوز پیپر کے اوپر ایون نائنٹین سیویٹی نائن کی موشن پکچرز آرڈیننس ہے اس کے ذریعے جو برے سین ہے یعنی اسلام وائیس کے معاشرے کو بنانا تھا اس میں موشن پکچرز آرڈیننس سیویٹی نائن کا ختم کرنے کے لئے کوئی کسنگ وغیرہ کیسین نہ آجائے یا بے ہی ہی کیسین نہ آجائے تو ختم حالانکہ انڈیا کی جو فلمیں تھی وہ سمگل ہوتی تھی تو گورنمنٹ ان کو نہیں روپ پاتی تھی اور انڈیا کی فلموں میں اس وقت بے ہی کائنڈ آف جو یہ چاہتے ہیں بالی ووڈ کی فلمیں تو بتایا کہ ریڈلی آویلبل ہوا کرتی تھی سمگل سمگل لنگ پہ کیونکہ عزیز پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے پاکستان سٹیڈیز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہاں پر اس کو انٹروڈیوز کروا کے اور اس کو کمبلسری قرار دیا اور اس کے سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ اسلامی نکتہ تیکس پروڈکشن کی اس کے اندر جو ہے اس چیز کو گلوریفائی کیا گیا کہ ملٹری جو ہے وہ ملٹری کے جو سٹرگل ہے وہ بہت یونیک ہے گلوریفائی اس کو کیا اور اس کے ساتھ جو ہے جناہ کو جو پورٹری کیا اس میں اتنی بڑی دھڑی پہنا دی جناہ کو کہ جناہ کی جو پولوریسٹک سوسائیٹی تھی ایک ڈائیورز سوسائیٹی تھی ہم نے جناہ کی ٹاپک کو ڈسکس بھی کیا تو جناہ کو اپنے طریقے کا اسلام جو کہ وہ نافذ کر رہا اصل بیٹا ہو جناہ اور میں جناہ کے اسلام کا نفاذ کر رہا تو یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک اتھاروٹی اس نے اس کو اور بلکہ ایک فلم بنائی میں چاہوں گا کہ اللہ کہ یہ مجھے کہیں سے فلم مل جائے زرہ دیکھتے ہیں تمام سکولرز کو اکٹھا کیا ان کو کٹھا کر کے اس فلم کے لیے پروڈیوسرز کو کٹھا کیا پاکسام ٹیلیویزن کو پیسے دیئے کہ جی آپ اس کو فلم بنائیں اور فلم کا آئیڈیا یہ تھا کہ پارٹیشن سے لوگ آرہے ہیں اور ایک بہت بڑی کامی بھی سیکریفائز ہے اور منسٹری آف انفارمیشن بڑکاسٹنگ کلچر سب کو انوال کر کے سکولرز کو پروفیسرز کو سب کو انوال کر کے ایک پاکسام ٹیلیویزن کو کھا کہ فلم بنائے جو جنہ کی جو کہ جنہ کا پاکستان دکھائے اور وہ پاکستان دکھائے اسلامی پاکستان دکھائے جو کہ اس وقت میں نے انپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور کیونکہ یہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہوئی بند ہوگے ریلیز نہیں ہوئی اور اس فلم کا نام ہے سٹین ڈپ فرام ڈی سٹین ڈپ فرام ڈی سو پارٹیشن کے حالات اور واقعہ اس حوالے سے یہ فلم تھی سو یہ ریلیز کیون کی زیا صاحب نے یہ ایک ایک بنتا ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے باقی جو یعنی اس فلم کے اندر پورٹری کیا جانا تھا کہ کیسے جناح گاندی سے بڑے لیٹر اور کیا سیکریفائس ہیں مسلم مسلمانوں کی اس سوالے سے مسلم ڈی کی فالورز کی سب کی اس کے بعد محمد بن قاسم کو یعنی ٹو نیشن تھیوری کا لنک کیا گیا جس کے جینیس محمد بن قاسم کے حملے سے لنک کیے گئے اور اس کے بعد سے پھر اس انویڈر کی جو مسلمانوں کے لیے اور پھر آگے آتے آتے جو پاکستان کی مومنٹ ہے اس پاکستان کی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے یعنی ٹو اور یہ باقی جو اسپیکٹس آف ایبری اسپیکٹ آف لائف ہیں ان کو دوبارہ سرفیس کیا گیا زیادہ کے دور میں اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو بہت زیادہ دبایا گیا سن کے اندر ان پر پابندیہ لگائیں گی بہت زیادہ اس کے ریسپونس میں جو ہے وہ ریزیسٹنس لٹریچر جو سندھی نیشلس تھے انہوں نے اور پاکستان پیپس پارٹی کے جو جیالے تھے انہوں نے بہت زیادہ جو لٹریچر تھا ریزیسٹنس یعنی آرمی کے خلاف ریزیسٹنس کا اس کو نکالا اور زیادہ کے خلاف جو موومنٹ ہے بہت کوشش کی ملٹری کو استعمال کیا بیروکریسی کو استعمال کیا جو پاکستان پیپس پارٹی کی جو دیموگرائٹک موومنٹ ہے اس کو ختم کر سکے لیکن ختم نہیں کر سکا حالانکہ ایم کیو ایم بھی بنائی آئی ایس آئی بھی بھی بہت زیادہ پیسہ دیا ایٹی ایٹ کے الیکشن میں پیپس جو ہے زیا نے بہت زیا اس حوالے سے نہیں تھا سیریس اور زیا نے نائنٹین ایٹی فائی میں الیکشن تو کرے نون پارٹی پارٹی لیس پولز کرے جس میں محمد خان جنیجو کو وزیراعظم بنایا گیا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹھ امینڈمنٹ کی وجہ سے کسی ٹائم بھی جنیجو کو اس کی پارلیمنٹ کو ان کے اسمبلی کو گھر بھیج سکتا تھا وردی نہیں اتا رہی تو یہ عوضہ جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا بعد میں دیکھتے ہیں کہ جنیجو ملٹری کی اکنومک پریولیج جو تھی اس پر کوئیسن اس نے اٹھا ملٹری ایلیٹ جنیوہ کانفرنس میں جو ایٹی ایٹ کے اندر جو افغان وار تھی اس کو ختم کرنے کے حالے سے جو اکارڈ پر سائن کر جنیوہ کے اندر وہ ملٹری کو ہٹا کے اپنا چینل بنانے کا ایک ذریعہ تھا اور میرا خیال یہ چاہتے تھے کہ یہ وار اور زیادہ ہوتا کہ پاکستان پاکستانی ملٹری اور پیسہ لے سکے کیونکہ پیسہ پاکستانی ملٹری نے لیا ویبنز لیے بہت کچھ لیا یعنی ڈرگز کلیشن کوف کلچر آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیز ہیں تھی سو اب جب محمد خان جنیجو نے زیا کو خاطر میں نہ لایا وہاں پر اکارڈ سائن کر کے بغیر کنسلٹیشن کے آگے تو زیا نے بلکل کچھ دیر نہیں لگائی ایک تو ملٹری کی انٹروینشن پہ جو محمد خان جنیجو کو ایشو تھا ایز 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 جنیجو اس کے خلاہ ہو چکے ہو تھے حالانکہ ایز پکٹ مین بی زیا بیٹ ایز ایز پرائم نیسٹر پاکستان ایز 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 دیموکری زیا کو پسند نہیں آئی یہ چیز اور زیا نے اپنے تیارے گرنے سے اپنی دیتھ سے ایک سال پہلے اسمبلی کو ڈسمیس کیا پرائم نیسٹر کو ڈسمیس کر کے گھر بھیج دیا اور اس وقت تک بھی زیا کو کوئی تھرٹ نہیں دیا اور اس چیز کا اندازہ آپ فیصل مسجد میں اس کے بہت بڑے جنازے سے لگا سکتے ہیں کہ زیا اینڈ تک اس کی اتھارٹی کو کچھ چیلنج نہیں تھا اب ہم سب سے امپورٹن اس ٹائم پیرٹ کے زیا اور اس کی اسلامیزیشن کی زیا کی اسلامیزیشن میں کیا رول ہے زیا کی اسلامیزیشن کو ہم کوشش کریں کے بہت مختصر وقت میں کریں کیونکہ ہم ہم اس ٹائم بہت تھوڑا اس کو سپورٹ کرنا یعنی اسٹیٹ نے اس سے پہلے کبھی کسی ایک سیکٹ کو نہیں چنا تھا اور پاکستان کے اندر اس وقت جب زیا کا ٹائم پیئر تھا اس میں جو مجورٹی تھی بریلوی مکتبہ فکر کی تھی اب بریلوی مکتبہ فکر مجورٹی میں ہے دیوبندی مکتبہ فکر مجورٹی میں ہے اور پاکستان کے کیس میں کسی ایک مکتبہ فکر کو چننا اور اس کو سٹیٹ لیول پر پیٹرنائز کرنا اور کانسٹیٹوشن کے اندر اس پسپیکٹیو کے ساتھ کانسٹیٹوشن کرنا لاؤز کو تو یہ بہت بڑا پرابلم ثابت ہوا جنرل زیا کے دور میں زہری بات بہت بڑا کویسٹن ہے اس کو میں سم اپ کر ہوں کیونکہ یہاں پر بہت بہت وقت نہیں ہے دیکھیں اسلام پاکستان کے اندر میں نے آپ تھوڑا سا بتا دیا کہ کوشش کے اندر اور سب چیزوں کے اندر زیاد ایک یونیفارڈ اسلام کی بات کر رہا تھا جو دیوبندی وہ والا جو کہ صوفی نکتہ نظر کو زیادہ فالو پریل بھی نکتہ نظر کو فالو کرتا زیاد نے جب صوفی ان کو تھرٹ کیا جب مطلب امپلیمنٹ کیا تو زیاد کو ایک تھرٹ سامنے آیا وہ مطلب صوفی مکتب فکر کی طرف سے سب سے زیادہ آیا یعنی زیاد کہ کچھ عرصے کے بعد مخدوم آب حالہ کے فیفٹی تھاؤزن پالورز نے سندھ کے اندر زیادہ کے خلاف اتنا بھرپور قسم کا پروٹیسٹ کیا کہ زیادہ گورنمنٹ ہل کے رہ گئی اور اس کے ساتھ جو باقی بھی جو اس کو ریسپونسز ملے وہ بریلوی مکتب فکر سے تو زیادہ اس اس حوالے سے آن ایزی تھا اچھا زیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ورڈ کے اندر دو مکتب فکر سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں یعنی اس کی جو مومنٹ ہے وہ بڑی ریفارمس مومنٹ ہے ایک وہابی یا دیوبندی ایک ہی چیز ہے یعنی وہاں اگر سعودی عربی میں کرتے ہیں زیا کے دور میں خود میں نے آپ بتایا کہ تبلیغ اور دیوبندی حالانکہ وہ ایک پولٹیکل تھا اس کی کوئی نہیں تھی تبلیغ جماعت کی لیکن بہرحل وہ ایک ملیٹنٹ اور ایک ہارٹ کور اسلام کے لئے بہرحل وہ ایک جگہ نرسری ضرور تھی حالانکہ وہ پولٹیک سے دور رہتے تھے لیکن تبلیغ ہونے کے بعد اور اسلام کی وہ تعلیم جو آپ تبلیغ کے ذریعے لیتے تھے وہ آپ کو بعد میں جا کر پرکٹیکل چاہے آپ کسی بھی مجاہ گروپ میں چلے جائیں یا آپ سٹیٹ لیول پر کہیں پر آگے ہیں یا کسی آپ نے جمعیت علماء اسلام اسلام سیم چیز یعنی اس میں مور اور لیس تو وہ ایک آپ کا بن جاتا تھا جو کہ پاکستان کی ریلیجیس جیوگریفی میں منورٹی میں ہے کم لوگ اس کے زیادہ زیادہ اگر ماننے والے تو اینڈ ایوڈی ایف پی میں ہیں یا بلوشتان کے اندر یعنی زیاہ کے دور میں اس وقت تو زیادہ کی اسلام ایزیشن جو تھی وہ ایکٹیو اسلام کے اوپر تھی تو ایک تو دیوبندی یا وہابی سکول آف تھارڈ اور دوسرا شیئر سکول آف تھارڈ جو کہ ارگنائز اور ایکٹیو ہے اس پرسپیکٹی میں بریلوی جو مکتبہ فکر ہے وہ بڑا پرسکون ایک پرسپیکٹی ریلیجو کلچر اور یا سوشل پرسپیکٹی ہے اس اسلام کا جو کہ آپ کو زیا کے دور میں ملتا ہے اب زیا کو کیوں ضرورت اور زیا کے لیے اسلام اس سیکٹ کو کرنا وہ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوا ایک تو میں نے آپ کو بتائے کہ افوانستان میں جو امریکہ کو ہلپ ملی وہ اس اسلام کی وجہ سے ملی یعنی جو مجاہدین ملے تو انٹر نیشنل سرکمسٹامسز بھی زیا کے فائد فیور میں ہوئے اور نیشنل لیول پر بھی جو اس نے نساب کو کیا یا جو باقی اسلام کی اس نے یعنی کانسٹویشن کے پرسپیکٹیو میں اس کی ہم عدیب بات کرتے ہیں تو وہ نکتہ نظر جو تھا وہ دیوبندی سکول آف تھا کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے تھا یعنی ہارٹ کور اسلام کو جسے اپنی پیوریسٹ فارم میں یا ریفارم اپنی فارم کے اندر امپلیمنٹ کرنا تھا پاکستان کے اندر اور اس حوالے سے اس نے 1973 کا کانسٹویشن تو تھا اب اس کے اوپر زیانے اور بہت ساری چیزیں جو دیولپ کی قانون جو دستور ہے اس کو مزید اس نے اسلام کیا قادیانیوں کے اوپر ان کے اسلام جو ان کو بنا کر کرتے تھے ان پر پبندیہ لگیں اور ان کو کانسٹویشن جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتے تھے اگر اگر کوئی وہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹی کرتے تھے تو اس پر اگر وہ اسلام ہوتا تھا تو اسلام اثر اگر نظر آتا تھا تو کانسٹویشن اس چیز کو یقینی بنایا گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیانے جو جہادی موومنٹس ہیں لشکر تیبہ حرکت الانسار و المجاہدین ہے حزب المجاہدین ہے جماعت الدعویٰ جو پہ موجودہ جماعت الدعویٰ تو لشکر تیبہ تو ان سب کو بنوریا مدرس مدرسوں کو فنڈ دیا گیا سعودی رب سے آتا تھا جو پاکستانی وہاں پر موجود تھے وہ بھیجتے تھے یعنی مسجدیں تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لال مسجد ہے یہ بھی اسی سوچلے کی دور کی اکڑی تھی اور یہ مسجدیں تھیں جو پھیلی بھی سرکاری سطح پر بھی بنائی گئیں مدارس کو خاص طور پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا کیونکہ مدارس یہاں سے اپنے طلب بھیجتے تھے طلبان اسی طرح ہی وجود آئی بنوریا جامعہ بنوریا کراچی کے اندر زیادہ خود وزرک کیا کرتا تھا ریکروٹمنٹ لینے کے لیے جو کہ مجاہدین آتے تھے ٹریننگ جو ان کو دی جاتی تھی تو یہ جو اسلام آتلیٹس ہیں اسامہ بن لادن کا آنا پوری دنیا سے مجاہدین کا آنا کیونکہ انٹرنیشنل وار سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی ریشیہ کے خلاف جو کہ ایک دہریہ ملک تھا خدا کو ماننے ملک نہیں تھا تو ہمارے اہل کتاب کرسچن امریکہ سی اے اے وہ ہمیں فنڈ کر رہا تھا اسلے دے رہا تھا کلاشن کوف کلچر پیدا ہوا عام ہوا جو کلاشن کوف کلچر پختون بھائیوں کو سب سے زیادہ اس میں بینیفٹ دیا گیا ان کو زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کے اندر سیٹس دے کر ٹوانٹی پرسنٹ کر دیا گیا جو نیشنلس تھے جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے ان پختون کو اور بینیفٹ دیئے گئے پیسہ چلایا گیا اور ان کو ڈرائے گیا کہ ریشیہ پختون کی نسل کشی اس طرح کر کے اسلام اور انٹرنیشنل جہاد کا اعلان ہوا شیعہ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے تو یہ تو ایک اور جو انٹرنیشنل جہاد ہے اس کا پسپیکٹی بنتا ہے لیکن اب ہم جو اس میں بات اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اسلامائزیشن کو کہ اسلامائزیشن کو سٹیٹ لیول پر تین حوالوں سے ایک ایڈیوکیشنل ریفارم دوسرا جو جو جوڈیشنل ریفارم تھی یعنی آرڈی ننسز تھے ان کے تھو اور پھر یہ جو تیسرا ہے یعنی جو گروپ ہیں ان کے حوالے سے اس نے اسلام کو کیا ایڈیوکیشنل ریفارم جوڈیشنل ریفارم اور اسلامی پینل کوڈ ایکنومک ریفارم ان سب کو اس نے اسلامائز کیا اب اسلامائز میں زہری بات ایکنومک ریفارم میں اگر آپ جائیں اسلامی کرنا تو آپ نے سود کو ختم کرنا آپ نے زکاة کا جو ہے گورنمنٹ کا کٹے گی زکاة اس سے پہلے آپ نے کیا کرتے تھے کہ خود سے دے دیا کرتے تھے لگے اس کے دور میں زکاة بنکوں سے کٹی جانے لگی اور ابھی تک یہ زکاة کٹی جا رہی ہے اس کے بات جو اس نے سب سے اہم فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ زکاة کٹے گی تو یہ گورنمنٹ ہو چلی جائے گی اور گورنمنٹ جو ہے خود سے دے گی مستحقین کو اس کے لیے شیعہ نے اعتراض کیا انہوں نے کہا ہم زکاة تو دیں گے لیکن آپ کی حکومت کو ہم خود سے دیں گے ہم حکومت کو نہیں دیں گے کیونکہ ہم حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتے اس میں ایک ملیٹری ٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہ زکاة اپنے ہی طریقے سے دیں گے نہیں بعد ان کو مانی گے دو دن کے لیے اسلام بات شیعہ کٹھے طریقے نفاظ فقہ جعفیہ کی مومنٹ کے پسپیکٹیو میں علامہ عارف حسینی یا مفتی جعفر کی لیڈرشپ میں اسلام بات میں اکٹھے ہوئے اور زیاہ کو ان کی بات ماننی پڑی لیکن زیاہ نے ایک چیز سامنے رکھ لی کہ جب شیعہ مومنٹ یہ اس طرح ہوئی اور 1979 میں اسلام ریولوشن ایران سے بھی وہ اثر لے رہے تھے اور پولٹیکلی بہت ایکٹیو تھے تو زیاہ نے یہ مائن میں بنا لیا کہ اس کے خلاف شیعہ کے خلاف اور ایران پاکستانی شیعہ اور ایران کے درمیان میں ایک وال بیلٹ کرنی ہے کہ جو ریلیجیس بلیٹنٹ اسلام ہے ان کو شیعہ کے خلاف کرنا اور اس کے لئے اس نے مدرسوں کو استعمال بھی کیا تحریک نفاظ فکر جعفریم کے خلاف جو سپاہ صحابہ بنائی جھنگ میں مولانا حق نواز جھنگ بھی جو جمعیت علماء اسلام سے تھے ان کو فنڈز بھی ملے اور سنی ایکسپریمس ریمین رہے اور سب سے اہم جو فیصلہ کیا زیا نے کہ شیعہ کو دیوار سے لگایا جائے جس میں آر ایڈی قادیانی تو تھے ہی تھے کرسٹن بھی دیوار سے لگے ہوئے تھے لیکن شیعہ کا لگانا تھا اس نے سیکٹرین ازم کو پرموٹ کیا اور صحابہ جب بنی اور شیعہ کلنگ سٹارٹ محمد صحابہ کو بھی اسی طریقے سے ریسپانس دینا شروع کیا کلنگ دونوں طرف سے سٹارٹ ہوئی اور دونوں طرف سے جو کریم تھی دونوں فکروں کے ماننے والوں کی انہوں نے اس ٹائم پیرٹ میں بھی کلنگ کی اور بعد میں بھی نواز شیعہ بنظیر دور کے اندر اور زیادہ ہو کرنے کے لئے تو یہ بہت ہے تمزان آرڈیننس نکالا جی اسلامی پینل کوٹ اکنامک ریفارمز کی شریعہ اللہ بنگو کو اسلام کیا عدالتوں کو اسلام کیا اپنے جو عدالتی حکم نام ہے اس کے ثروح اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ شریعت کوٹس جو ہیں بنائیں اور شریعت کوٹس فیڈل شریعت کوٹ جو پروونسز کے اندر ہیں وہ کوٹس موجود تھیں جو بریٹش لا کی کوٹس تھی ان کو ہیلپ بھی کرتی تھی تو دیکھا یہ گیا کہ وہ بڑا ایک مکس ہوا سیٹ اپ بن گیا وکیلوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اسلامی جو لاؤز ہیں بھی دھکے کھاتے تھی سمجھ نہیں آتی تھی مقلاب بقیدہ طور پر انہوں نے احتجاج کیا سڑکوں پہ نکل آئے کہ یہ کیا رہا ہے رمضان آرڈیننس بہت اہم ہے کہ پبلک میں کھا پی نہیں سکتے اس کے ساتھ زکاة آرڈیننس اہم ہے حدود آرڈینس میں نے پہلے بھی بتایا تھا حد جاری ہوتی جو بھی پکڑا جاتا تھا تو سرعام کھوڑے لگا جاتے کھوڑوں کا پرسپیکٹیو اس دور میں سٹارٹ ہوا اور ایڈوکیشن کے حوالے سے مدرسہ ایڈوکیشن ریفارم رکھی گئی اس میں درجہ آلیہ درجہ آلمیہ ان کو ایم اے کے برابر گیا اور ان کے نظام کو زہری بات ایک ڈاغمیٹک اور ایک ملیٹنٹ اسلام کے پرسپیکٹیو میں ایک قوم تیار کرنی تھی اس قوم کو زہری بات مدرسوں کے اندر کیا گیا باقی کچھ زیادہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے جو ایڈوکیشن سسٹم تھے اس میں اسلامیات تو تھا تھا پاکستان سٹیڈیز کو جو ایک پلولیسٹک جنہ کی پلولیسٹک سوسائیٹی کو ایڈوکیشن ریفارم سے جو ہے وہ اسلامائز جو ہے وہ جنہ اسلامائز جنہ اسلامائز پاکستان کی طرف زیادہ کے دور میں کیا گیا مسجدیں بنائی گئیں مطلب جو لال مسجد کی مثال دی جامعہ بنوریہ کو فرنڈز ملتے تھے آٹھ ہزار سات ہزار ایک وقت میں طلبہ موجود ہوتے دعوت مرکز جو مرید کے اندر ہے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا پریچنگ آئیڈ گائیڈنس کے حوالے سے وہاں پر اسلام بن لادن نے اپنا گیسٹ ہاؤس بنائے کیا یعنی یہ بہت اتنا زیادہ بوسٹ اپ تھا اور شیعہ زالہ کے دیو بندیز کی نہیں بنتی لیکن عارف حسین حسین جو پارا چنار سے اغوانست کے بورڈر سے اغوانست سام کے بورڈر پر جو کہ کروم ایجنس شیعوں کی ایجنس جہاد میں مصروف تھے تو یہ اتنا زیادہ جو بوسٹ ملا جہاد کو آپ دیکھتیں کہ لشکر کی طیبہ کی جو امیر ہیں آف سید انجیننگ انیورسٹی میں پروفیسر تھے ان کا بیک گرانڈ جو ریفیوجیز کا تھا اور آپ کو پتہ ہے جو ریفیوجیز تھے جیش محمد کے مولانا مسعود ازہر وہ بھی ریفیوجی تھے ان کا جو تھا یہ سب ریفیوجیز تھے اور ان کا ایک بڑا آپس میں ایک لنک تھا کہ ہم نے اسلام کو اس دردی کے اوپر کرنا ہے اور بعد میں دیکھتے کہ تمام مجاہدین انڈیا کی طرف تکیل دیئے گئے یہ تمام ارگنیزیشن جیسی جیسی جیہاد کانسٹویشن کے اندر جو اسلام آئیزیشن ہوئی ہے تو یہ اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ انٹرنیشنل جہاد بھی چل رہا تھا ہوانستان کے اندر پاکستانی آرمی جو ہے وہ لے رہی تھی سب سے زیادہ ٹینکس لے رہی تھی اسلاح لے رہی تھی پیسے لے رہی تھی اور اس دوران کے اندر آرمی کے اوپر ایک بہت بڑا بلیم لگایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ حقیقت پر بھی سکولرز کہتے ہیں مبنی ہیں کہ زیادہ نے سینئر جونئر آفیسرز جو کہ سی ای ای اے سے پیسے ڈالرز لے رہے تھے ان کے اکاؤنٹس پر کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں تھی اس دوران میں ہوسٹنگ سوسائٹی سے بھی بنی ہے زیادہ نے ملٹری کے اندر ملٹری سے بیروپریسی کے اندر بھی جو ہے وہ کیا لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آگے کرتے ہیں ہم اسلامیزیشن کے اس پرسپیکٹیو کو کہ اس اسلامیزیشن کے زیادہ زیادہ کی قسمت پر دومیسٹک لیول پر بھی اچھی تھی اور زیادہ پاکستان کی اکانومی ہسٹری میں پہلے بار اتنی زیادہ مضبوط تھے اس کے بعد پھر ہم دیسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں جی پولٹکس آف ایتنی سیٹی کے حوالے سے زیادہ کی اگر ہم بات کریں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے زیادہ آکے بلوچستان کے اندر جو صورتحال تھی بھٹو کے دور میں خراب ہو چکے ہوئی تھی اس کو آکے سنبھالا بلوچوں کو آزاد کی ان کی میڈ سٹریم کی جو مینگلز تھے یا مزاریز تھے ان کو پاکستان آئے تو نہیں واپس لیکن یہ کہ ان کی جو جو ورکرز تھے ان کو آزاد کیا ان کو ماف کیا اور بلوچستان کا بہت زیادہ کرسفائٹ کیا اور سندھیوں کی جو ریزسٹنس ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وہ بہت زیادہ سامنے ان کے پویٹس بھی سامنے آئے اور بھٹو نے ان کو بہت زیادہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی بھٹو کے دور میں زیاہ کے دور میں یہ بھی ہوا کہ جو کھیپ بہت زیادہ جاری تھی کیونکہ جو زیاہ کی پولیسی تھی خود پنجابی تھا اس نے پنجابی جو آگے تھے ان کو اور زیادہ آگے کیا فنانشل بینیفیٹس دیئے اس کے ساتھ اس نے جو سیکنڈ جو پارٹنر بنایا ایتنی سٹی میں پختون میں پہلے بھی کر چکا ہوں پختون اندر تھے اس کے ساتھ اس نے جو ولی خان کو بھی بڑے اچھے اس میں آلدوں کے ولی خان ناراض رہتے تھے کوئی انہوں نے بہت زیادہ حکومت کو لفٹنی کراتے لیکن بہرحال جو کہ بھٹو کے دور میں ولی خان اور عوامی نیشنل نیشنل آگوان پارٹی ان کے ساتھ جو بین بین تک کر دیے گئے تھے وہ صورت پختون کے ساتھ نہیں رکھی اب غفار خان کو افوانستان جانے لیا جو کہ آزاد پختون کا جو نعرہ لگا دیتے ان کو مین سٹیم میں لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنایا اور بیروکریزی میں حصے دیے ان کو جو کراچی کے اندر ان کی جو ٹرانسپورٹ اور پورے پاکستان کے اندر جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری تھی اس میں پختونوں کو اور زیادہ مراعات دی گئیں اور زیادہ ان کو انوالو کیا گیا بزنس کے اندر بھی ان کو کافی بینیفٹس دیے گئے جاتے تھے وہ لیکن جو دوسری ایک چیز تھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ تھی کہ زیادہ جب کراچی کے اندر جو ڈیلنگ تھی اس کو وہ فیس اچھے طریقے سے نہیں کر پائے اور زیادہ نے جو بھٹو کی پالیسیز کے نتیجے میں جو پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس ارگنیزیشن یہ سہینے زیادہ نے اس کو بھٹو کا اثر کم کرنے کے لئے کراچی کے اندر مضبوط کیا ان کو اسلاح پروائیڈ کیا ان کی لیڈرشپ کو ٹریننگ دی اور سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد پیدا کیا گیا یعنی کھڑا کیا گیا کھڑا ہوا نیچرل تھا اس کے ساتھ ساتھ اوتو سپیکرز کا جو جھگڑا تھا کیونکہ دیکھیں یہ جو بڑی بڑی آبادی آبادی ہیں کراچی کے اندر جب مائیگریشن سٹارٹ ہوئی ہے اور دیکھیں پاپلیشن جب بڑی ہے تو وہ ایم بیلنس ہو گیا سندھی کراچی کے اندر موجود تھے لیکن پورے سندھ رورل سندھ میں ان کی ایک میجارٹی تھی اور وہ ہمیشہ سے باقی اتنی سٹیز سے بلوچوں نے بلوچستان سے نکل کر کراچی کو مرکز بنائے اور وہاں پر بہت بڑی پاپولیشن ہو گئی جو کہ سندھیوں کو ایکسیپٹیبل اس طرح سے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں تھے سندھ کی دھرتی کے اوپر ریسورس کے حوالے سے ایزی نہیں تھے اس کونٹیکس میں اور سندھیوں کو خاص طور پر پختونوں سے بہت پڑا کیونکہ پختونوں بھی تھی کراچی میں آ چکی ہوئی تھی پختون اور مہاجر کا مسئلہ جو سہراب گوڑ کے اندر جو سینٹر تھا میں بھی بہت وزٹ کیا تھا سہراب گوڑ کا وہاں پر پختونوں کے بہت بڑی تعداد اور ایوب خان کے دور میں یہ اردو اور پختون مسئلہ جاری تھا جو اردو سپیکرز تھے وہ دسٹرپ تھے کیونکہ ایوب خان کے دور میں اور کیام پاکستان دیکھیں کیام پاکستان کے بعد یہ اردو سپیکرز تھے جو کہ پاکستان کو چلا رہے تھے لیکن پیسے کیسے ان کو اسٹیبلشمنٹ اور ان سے دور کر دیا گیا اور اب وہ اپنی سرائیول کی جنگ سٹوڈنٹس جو الداف حسین ستار ستار اس وقت اپنی ٹوئنٹیز میں تھے یہ سڑکوں پر اپنی سپورٹ میں کرنے کے لیے زیا نے ان پر ہاتھ پیشرف کرتا رکھا اور ان کو پیٹرنائز کیا کیونکہ زیا سندھی نیسلیزم کے اور باقی نیسلیز پارٹیز تھی ان کے اثر ختم کرنا چاہتا تھا کراچی کی صورتحال یہ تھی اور اس نے اس طرح دیل کیا پختونوں کو وہاں پر بہت زیادہ مراد دی اور باقی پختونوں کو NWFP کے اندر بھی بہت بڑا اس نے ایج دیا اور اکل مندی کے ساتھ جو ہے وہ اس نے آلدو کے ایک بہت بڑی جو افغان وار کے نتیجے میں افغانستان سے جو پختون آئے وہ ان کا برڈن NWFP نے اٹھایا لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پیسے بھی ملتے تھے تو ولی خان کو یہی اعتراض تھا کہ دیکھیں آپ ایک ایسی گائے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس کے سینگ ہماری طرف کر دی ہیں لیکن دودھ آپ کی طرف ہے پنجاب کی بکرا بنے ہوئے ہیں اینی اور بھار یہ ایک اچھے سیکنڈ پارٹنر کے طور پر اس نے ان کو اچھے طریقے سے سنبھالا اب آخر میں اس سے پہلے کی ختم ہوں آرمی کا جو اس سے رول ہے زیاء اور آرمی اور لاسٹ میں جو آفغانستان کا کنفلٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کری چکے ہوئے کہ ایڈ مل رہی تھی اور سب چیزیں تھی ہم ڈیٹیل میں کر چکے لیکن ابھی ہم آرمی کو کر کے ختم کرتے ہیں دیکھیں زیاء نے جت نہ بھی آرمی کو فائدہ پہنچایا کیونکہ اس وقت ایڈ آ رہی تھی اور میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں تو اس میں جو اکنومک ریفارمز کی ملٹری کی جو اکنومک ریفارمز ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر اس ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں کہ سیویلین پوسٹ کے اوپر اور ملٹری کو انجیکٹ کرنا پالیسی میکنگ کے اندر یعنی ایوب کے دور میں ملٹری یہاں پہ تھی فینینشلی تو ملٹری کی جو اکنومک پارٹسپیشن تھی یا امپاورمنٹ تھی وہ یہاں پہ آکے کھڑی ہوگی بہت زیادہ جو کی مشرف کے دور میں پھر آگے پھر مزید اوپر چلی تو یہ دوسرا فیز ہے جس کے اندر ملٹری بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اور دیکھیں ملٹری کا پریزیڈنٹ پیٹھا ہو جس نے چیف آرمی سٹاپ بھی وہی ہے اور ملٹری کی جو فینینیشل جو ویلفیر سوسائیٹی ہیں جس میں شاہین سوسائیٹی بہریہ کی شاہین فانڈیشن ہے اور پاکسانی ایر فورس کی شاہین فانڈیشن ہے یہ فوجی فانڈیشن کے بعد اور بنی اور انہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے ان کو ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دی گئی اور ان کو پروجیکٹ بھی دی گئی اینل سی نیشنل نیشنل لوجسٹک سیل جو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم رول پلے کرتا رہا ہے تو بزنس کے اندر ان کو زمین دی گئی زمینوں کی علاٹمنٹ کے حوالے سے تو اور جو آرمی کی جو اکنومک سفیر جو تھا وہ ایکسپینڈ ہوا اور دیفنیلٹی جو سیویلین رول اگر اس طرح ہوتا ہے سیویلین رول کانسٹویشنل ڈیزم اور پولیٹیکل دیویلپمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور آپ کو بتائے آخری جو پھر اس نے آرمی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف آرمی سٹاف اس آثارٹی کو یوز کرتے ہوئے اس نے جونیجو کی جس نے کوئیسن اٹھایا تھا اس اکنومک امپاورمنٹ پہ جو کہ ملٹری کی پیسی آف ٹائم ہو رہی تھی کوئیسن جب اٹھایا تو بھٹو زیا نے جونیجو کو سندھی پرائم میسٹر جو کہ تھے ان کو ڈسمس کر دیا از پرائم میسٹر اور اسمبلی بھی توڑ دی آگے کیا کرنے جا رہا تھا کچھ نہیں پتا تھا لیکن جو خدا نے لکھا ہوتا ہے انسان کے لئے یہ تھا کہ وہ بہارپور سے آرمی کی مشکیں جو کہ امریکہ نے ٹینکس دیئے تھے ان کی سروسیز خیر رپورٹ آمی والی میں دیکھ آ رہے تھے سطلج کے اوپر جب آئے تو وہاں پر تیارہ گر کر دباہ ہو گیا یہ جی ہماری مختصر سی گپ شپ ہے امید ہے کہ ایک آئیڈیا ہو گیا ہو گیا نیکس ریڈیو میں ملتے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گیا تینکیو بہت مچ